السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سوال ہے کہ میاں بیوی کی نچاکیوں جگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے چاہتے تو نہیں جگڑ کرنا پر جگڑے ہو جاتے ہیں کیا کیا جائے میرے بھائی قرآن پاک میں ایک صورت ہے ٹھائیس میں پارے میں صورہ جمعہ یہ بڑی برگتوں والی بڑی رحمتوں والی صورت ہے اس صورت کا نام جس دن کے ساتھ جڑا ہے وہ دن ہی بڑی عظمتوں والا ہے بڑی شانوں والا ہے میرے بیوی دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کسی بھی دن اثر کی نماز کے بعد پانچ بار صورت جمعہ پڑھیں پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور وہ پانی دونوں میرے بیوی پی لیں آپ دیکھیں گے اس کلام کی برکت سے دونوں میرے بیوی میں انشاءاللہ محبت اور علفت پیدا ہو جائے گی اور لڑائیاں جگڑے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دو سنتوں پر عمل کریں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھار ہی ہوتے آپ اپنے ہاتھوں سے ایک لکمہ اٹھا کر حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے موں میں ڈال دیتے یہ سنت ہے میرے بیوی اس پر بضرور آپ عمل کریں اس سے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا عجر بھی ملے گا اور آپ اس میں محبت بھی بڑھے گی دوسری اس سنت پر عمل کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ گھر سے باہر جاتے تو جب واپس آتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے اور گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی گھر والوں کو بلند آواز میں کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ سنت ہے گھر میں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئیں اور گھر والوں کو سلام کریں گھروں میں لڑائیوں جگڑوں کو حتم کرنے کے لئے بھی یہ سنت بڑی بہترین ہے میرے بھائیوں میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو شخص ان تین کاموں پر عمل کرے گا ایک ہفتے میں کم از کم ایک بار سورہ جمعہ پڑے اور اس کا دم کیا ہوا پانی میاں بیوی دونوں پی لیں دوسرا جب بھی کھانا کھائیں میاں بیوی ایک دوسرے کے موہ میں لکمہ ڈالیں یہ سنت ہے اس سے عجر بھی ملے گا محبتے بھی بڑھیں گی اور تیسرا جب ہاون گھر میں آئے مسکراتے ہوئے چہری کے ساتھ آئے اور گھر والوں کو سلام کرے میرے بھائیوں ایک ہفتہ آپ ان تین چیزوں پر عمل کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رحمتیں بھی آئیں گی خوشیاں بھی آئیں گی برکتیں بھی نازل ہوں گی اور تمام لڑائیاں جگریں ہمیشہ کیلئے ہتم ہو جائیں گے اور آپ اس میں پیار و محبت و الفت بڑھتی جائے گی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام روٹے ہوں کو آپس میں قریب کرے آمین سم آمین